امید کرتا ہوں میرے سب دوست خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں کچھ لیگل بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ تمام لوگ جانتے ہیں آجزہ سوسائٹ کیس جو اماد آباد کے رہنے والی تھی اور آریف خان کو کیا دس سال کی سزا ہوگی آئیشہ کے سوسائٹ کیس میں یہ جاننے کے لئے آپ لوگ میرا ویڈیو انٹرک ضرور دیکھیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لن لاؤوی تسلو دیکھیں آریف خان کو جو ہے راجستان سے ارسٹ کر لیا گیا ہے اور پھر وقت وہ جوڈیشل کسٹیڈی میں ہیں آریف خان کے اوپر 306 IPC کے سیکشن لگائے گئے ہیں 306 IPC کیا ہے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے دیکھیں 306 IPC کا مطلب ہے اوپیڈمنٹ ٹو کمیٹ سوسائٹ یعنی کسی کو اکسانہ اکسانے پر جو ہے آگے والا خودخوشی کرنا تو آئیشہ سوسائٹ کیس میں جس طرح سے ویڈیو ویرل ہو آئے آئیشہ نے کہا ہے کہ وہ سوسائٹ کرنے سے پہلے آریف کو کال کی تھی آریف سے بات کی اور آریف نے کہا آئیشہ کو کہ وہ مرنے سے پہلے ویڈیو بنایں اور بنا کر اسے سنڈ کریں یعنی اسے یہ 306 IPC میں یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پائنٹ بن جاتا ہے یعنی جب کوئی خودخوشی کرنے کے کے لئے کوئی اکساتا ہے تو یہ ایک پوائنٹ جو ہے آریف کے اگنس میں ہو گیا اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آئیشہ نے اپنے ماباپ سے بھی بات چیت کی ہے اور آئیشہ نے تمام جو بھی آریف سے بات کی ہے اس کال ریکارڈنگ سے ہم لوگ جو شوشل میڈیا پہ ویرل ہو آئے اسے میں نے سنا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آریف خان کو 306 IP سے اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس میں 10 سال کی سزا ہوگی اور ایک چیز یہ ہے کہ آریف کو اتنا جلدی بیل نہیں ملے گی کیونکہ یہ میٹر جو ہے بہت سنسیشنل ہو چکا ہے جو کہ ویڈیو بہت وائرل ہو چکا ہے اس طرح کے افنس جب ہوتے ہیں اور ویڈیو وائرل ہوتے ہیں تو ججز کی نولیج میں بھی ہوتے ہیں مجسٹریٹ کی بھی نولیج میں یہ چیز ہوتی ہے تو ججز جو ہے اس چیز کو بہت ہی گھرائی سے دیکھتے ہیں اور آریف کو اتنا جلدی بیل ملنا بہت مشکل ہے کم سے کم تین مہنے لگیں گے آریف کو بیل ملنے کے لیے اب یہ پوائنٹ جو ہے پنشمنٹ کا ہو گیا ہے مگر عائشہ کا جو سٹیپ تھا یہ سٹیپ جو خودخوشی کرنے کا سٹیپ تھا یہ بہت ہی غلط سٹیپ تھا دوستو آپ صوب لوگ جانتے ہیں جہاں تک میری نولیج کا حساب ہے دیکھئے ہر کسی کے پاس ایک اچھا دوست ہوتا ہے جو اپنے تکلیف ایک دوست سے شیئر کرتا ہے تو آئیشہ کو بھی جو ہے نا اپنے کسی خاص دوست سے بیس فرنڈ سے جو ہے اپنی تکلیف کو شیئر کرنا چاہیے تھا تاکہ اس طرح کا سٹیپ وہ نہ اٹھا سکے ہاں مانتا ہوں کہ عاریف جو ہے نا بہت حراسان کر رہا ہے آئیشہ کو مگر آئیشہ کا یہ سٹیپ بہت غلط ہے دیکھئے آپ کے سٹیپ کی وجہ سے آج آپ کے بڑے ماں باپ بہت ہی تکلیف میں ہیں آپ نے کہا کہ میں عاریف کو آزاد کر دیتی ہوں خیر عاریف تو آزاد ہو جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئے آپ جو اپنے ماں باپ کو غم کے جال میں پھسا دے انہوں کو غم کے گڑے میں جو ہے خید کر دے اس طرح کے سٹیپ جو ہے آئیشہ کا غلط تھا رہا سوال عاریف کو تو پنیشمنٹ ہوگی اب پولیس کس طرح سے انویسٹیگیشن کرتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے مگر عاریف کو اگر سزا بھی ہو جائے گی تو آئیشہ کو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا اٹھا وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے دکھ دے کر اس دنیا سے چلے گئے تو میرے تمام بہنوں سے یہی ریکویسٹ ہے دیکھیں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی پروپلوم ہو کوئی جبھی تکلیف ہو جو ہے نا آپ کی کسی بیسٹ فرینڈ سے جو ہے نا آپ اپنی تکلیف جو ہے سہن جو بھی ہے آپ کی تکلیف بتائیے تاکہ آپ کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی حل ضرور ملے گا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سوسائیڈ کر لے اگر دوستو میرا یہ اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آگے تک شیئر کریے اور جو دوست میرے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بائل آئکون بھی پریس کریے تاکہ میرا نیکسٹ ویڈیو جو بھی اپلوڈ ہوگا سب سے پہلے آپ کو ملے تھانکیو فور واشنگ